شیخ محترم سے جانتے ہیں اپنا اگلا سوال روزہ کس پر اور کب فرض ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْهُ جو رمضان کی روزے پائے تو وہ روزے رکھے رہا مسئلہ کس پر فرد ہے احکامات اسلام یہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں جو آقل ہوں بالغ ہوں اور رمضان کی روزے رکھنے پر قدرت رکھنے والے ہوں ایسے لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے جو اس زمرے میں نہیں آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ہر مسلمان آقل بالغ اور رمضان کی روزے رکھنے پر قدرت رکھنے والے مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں جزاک اللہ خیر ناظرین کرام شیخ محترم نے بتایا ہر آقل بالغ مرد عورت اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھنے والے انسان پر روزہ فرض کیا جاتا ہے